اللہ الرحمن الرحیم والجنة للموحدین والنار للعاصین وصل اللہ علیہ رسولہ کریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سی ما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا و اللعنت الدائمت علیہ وآلہ اعدائہم اجمعین کل یہاں اس مقام پر روز آشور تھا صدر شہدہ کی بارگاہ اخدس سے توصل کرتے ہیں سب اپنی حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے بڑی حاجات یہ ہے کہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لئے انشاءاللہ آماد کی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سب نام حسین میرے ساتھ لے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا خلق یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا واستشفعنا یا حسین 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 اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ الاحکیم في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ ایک اور بار باواز بلند صلوات پیشتیں رب العالمین سیدہ عالمیان کے صدقے میں ہر حسین کے عزادار کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پرودگار دنیا میں جہاں کہیں حسین کا نام لینے والے اپنے گھروں سے باہر نکلیں ان کی جان و مال عزت و ناموز کی حفاظت فرمائے جہاں کہیں دشمنان اسلام اور دشمنان حسین موجود ہیں پہلی دعا یہ ہے کہ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں حسین کے صدقے میں ہدایت عطا فرمائے ادایت کے قابل نہ ہو بقول قرآن سمم بکمن عمیون ہو چکے ہو تو جل سے جل انہیں واصل چانم فرمائے پرودگار تیرا شکر ہے تو نے حسین کے فرشی عذاب آنے کی توفیق عطا کی ہے لیکن اس فرش سے لے کر اس لشکر میں جس میں حسین کا انتقام لیا جائے گا ہمیں اس فرش سے اس لشکر تک کا سفر تائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے پردے والے وارث کی زیارت ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے سلوات اللہ محمد و آب محمد سب سے پہلے میرے اپنے لیے اعزاد اور افتخار کی بات ہے کہ سید الشہدہ کے نام سے جو مجلس عذاب برپا ہے اور یہ عشرہ عشرہ ثانی اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے حسین کی مجلس وہ ہے ابھی کچھ تمہیدی باتیں ہیں آپ ممکنے کے اسے عشرہ اولہ میں سمات فرما چکے ہوں لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے ارز کر دوں حسین کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ بعد اس ولادت حسین برپا ہوا ہو بلکہ شیخ جعفر حسین شستری صاحب نے الخصائص الحسینیہ میں سولہ ان مجالس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مولا کی ولادت سے پہلے برپا ہوئی تھے ابھی سید شہدہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ان کا ذکر کم از کم سولہ مجالس کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے اور ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ وہ سولہ مجالس کون سی تھی یہ کہنے کی مجھے اجازت دی جائے گا کہ سب سے پہلی مجلس اس روح زمین پر جو حسین کے نام سے برپا ہوئی میں زمین کی بات کر رہا ہوں ورنہ عرش پر توس سے پہلے برپا ہوئی تھی اس روح زمین پر جو پہلی مجلس برپا ہوئی تھی اس مجلس کو پڑھنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور اس مجلس کو سننے والے اب البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے یہ وہ موقع ہے کہ جب چالیس برس گزر چکے تھے آدم دنیا میں تشریف لا چکے تھے اور توبہ قبول نہیں ہوئی تھی اس روایت کا آدھا حصہ ہم سب جانتے ہیں ہم نے سنا ہے بقیہ شاید آدھا اتنا معروف نہیں چالیس برس گزر گئے آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی فرمایا کہ پرودگار میں چالیس سال سے اس طرق اولا پہ توبہ کر رہا ہوں توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی پرودگار کی وحی نازل ہوئی کہ اے آدم آپ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن توبہ کے لئے وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں زیر قصید شہدہ کی خدمت و نوکری کی وجہ سے یہ آواز میں آپ اثر دیکھ رہے ہیں این ممکن ہے کہ میں کچھ خستگی محسوس کر رہا ہوں لیکن آپ حسین کے نام پر بھرپور توانائی کے ساتھ ساماتھ فرمائیے کا پرودگار کسے وسیلہ بنایا جائے کہ توبہ قبول ہو جائے اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور وہ مشہور دعا اشارت فرمائی جس میں سے آدھا حصہ ہم میں سہر ایک جانتا ہے فرمایا کہ یہ وسیلہ دیجئے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی جن وانت الاعلا و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسائم وانت قدیم الاحسان یہ وسیلہ دیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رحمت وہ مقام تھا کہ اس مقام پر آدم نے دعا کی اور پنجتن پاک کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو گئی سوال یہ ہے کہ آدم تو بغیر پنجتن کے نہ بخشے جا سکیں آدمی بغیر پنجتن کے کہاں سے بخشا جائے آدم علیہ السلام نے جب پنجتن کا نام لے لیا اور توبہ قبول ہو گئی تو کہا کہ اے جیروریل کیا وجہ ہے کہ ان پنجتن پاک میں سے جب میں چار کے نام لیتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے دل میں مسرد کا احساس ہوتا ہے خنکی محسوس ہوتی ہے لیکن جب آخری نام حسین کا نام لیتا ہوں تو دل خود بخود بچین ہو جاتا ہے دل مسترد ہو جاتا ہے جبریل کیا وجہ ہے جب میں علی کا نام لوں جب میں بی بی کا نام لوں جب میں محمد مصطفیٰ کا نام لوں جب میں حسن مشتبہ کا نام لوں تو دل میں مسرد آتی ہے لیکن جب حسین کا نام لوں تو دل مسترد ہو جاتا ہے یہ وہ جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں سید شہدہ سے بے ابی انت و امی اے مولا میرے ماباک آپ پر فدا ہو جائیں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر تیار نے عرضِ عدب بجا لاتے فداین پہلے جواب نہیں دیا پہلے کہا یا رسول اللہ میرے ماباب آپ پر قربان دونوں نے یہ کہا اس کے بعد کہا کہ سلاس و اشیائیں تین چیزیں ایسی تھی جو جنت میں سب سے زیادہ کام آئے حمزہ کو جعفر تیار کو یہ روایت میں نے اس لئے پڑھی ہے کہ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو مجلس حسین میں یکجہ ہو کر مکمل ہو جاتی ہیں اللہ حضرت فرمائے تین چیزیں تھی جو سب سے زیادہ کام آئیں پہلا السلاة علیہ کا یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا اللہ حمزہ ظاہر ہے کہ یہ واجبات کے بعد کی بات ہو رہی ہے نماز پڑھنے والا ہو روزہ رکھنے والا ہو مالی واجبات کو ادا کرنے والا ہو اب یہ ہے کہ جب منزل اور درجات مزید بلند ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک بیسک تھا پرائمری جو اس سے عبور کر کے گزر گیا اسے جنت میں سب سے زیادہ کیا کام آ رہا ہے کہا سلاة والا ایک آپ پر درود بھیجنا جب آئے گزارش کر دوں سوچ کے نہیں آئے تھا زبان پر اس وقت آگئی ایمان المعظم نے اشارت فرمایا کہ جب تم درود بھیجتے ہو کوئی شخص درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد چار سو سال تک خاموش ہو جائے کچھ نہ کہیں اور چار سو سال بعد پھر درود بھیجے تو ملائکہ اس سے کہتے ہیں بندے خدا ابھی تو تیرے پہلے درود کا سواب ہم لکھ رہے تھے اللہ مصال 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 اللہ مصال محمد محمد ن53342 دبائی ن53342 دبائی یہ روم پارکنگ ہے اسے پلیس اس کی اصلاح کر لی جائے گا صلوات اللہ محمد توجہ میں طرف رکھئے گا اور آئندہ آپ خیال لکھیں گے کہ اس قسم کے اعلانات سے ربط نہ ٹوٹ میں پائیں مجلس کا اور یہ دیکھیں یہ ایک منٹ کا اعلان نہیں ہے آپ کی شان اس سے بزرگ ہے کہ میں ایسی باتیں یہاں ممبر سے کروں میں اپنے بچوں کے لئے جوان ساتھیوں کے لئے کہہ رہا ہوں یہ ایک منٹ کا اعلان نہیں ہے اگر میرے سامنے یہاں اور مستورات ملا کر مسائلت کا اپر دو ڈھائی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک منٹ یعنی دو ہزار منٹ جب میں بات کر رہا ہوں یہاں پر تو جو سوال کیا جائے گا تو ایک گھنٹے کا سوال نہیں ہوگا ایک گھنٹہ منٹی پلائبائی جتنے لوگ تھے یہ تمہارے سامنے تھے اس کے ذمہ داری مجھ پر ہے سلام آتبر محمد چار سو سال بعد پھر درود بھیجے ملائکہ کہتے ہیں بندے خدا ابھی پچھلے درود کا سواب پورا نہیں ہوا تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ میں کس حدیث پر بات کر رہا ہوں رت ملالی رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے حضرت حمزہ حضرت جعفر تیار کہہ رہے ہیں کہ یہاں رسول اللہ تین چیزیں سب سے زیادہ کام آئی ہیں اس پر پہلی چیز افسفلہ تو علیک اور اپنے مسئلہ سے گزارش نہیں کر رہا ہوں میں مسلمانوں کی بڑی کتاب سے گزارش کر رہا ہوں السلاة علیک آپ پر درود بھیجنا یا اللہ ایک جملہ اور کہتا ہوں اللہ میں مودودی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے تو نام سنا ہوگئے ان کا میں بہت دار دیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ میں مودودی ایک بہت بڑی شخصیت رہے ہیں بہت بڑے عالم وہ تشریف لے گا ہے اسکول میں وہ اسکول میں پہنچے بچوں سے کچھ تقریر کرنے کے لئے تقریر فرما رہے تھے کہ تقریر ختم ہونے کے بعد سوال جواب کا سلسلہ تھا آپ کے جب بڑی مشہور شخصیت پہنچے تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے پلانٹڈ سوالات بچوں کو بتا دیے جاتے ہیں وہ بدمزگی نہ ہونے پائے پتہ سے لگے ہوئی تو بچوں سے پوچھا آپ سوال کیجئے ایک چھوڑا بچہ ہاتھ اٹھائے اس نے اس میں یہ سوال ہے کہاں مغرب کی کوئی سنے پوچھا مغرب کی کتنی رکت نماز ہوتی ہے انہوں نے کہا تین سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ وح 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 پھر ایک بچہ کھڑا ہوا حضور میرا سوال یہ ہے کہ واجب روزے کون سے مہینے میں واجب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک سب نے یہ کہا وہ وح 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا بچہ جس کو سکھائے گیا تا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا جناب حج کس مہینے میں واجب ہے انہوں نے کہا ماں ہے ذل حج میں اس نے کہا سبحان اللہ ہوا ہوا قبلہ کیا کہنے آپ کے ایک بے ترتیب بچہ کھڑا ہو گیا اس نے خوضور میرا بھی سوال ہے کہ پوچھو خوضور میں سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے وہ جو کھلا ہوا چہرہ تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ یہ سوال کفر ہے اس لئے کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں مخلوق کو کیا بتا کہ خالق اس وقت کیا کر رہا ہے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا حضور میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے سلوات پر محمد و آل محمد پھر سنیے گا ایک بچہ کھڑا ہوا حضور مغرب کی کتنی رکت ہے انہوں نے کا تین جیسے قبلہ نے کہا سبحان اللہ ویسے بچوں نے بھی کہا سبحان اللہ روزے کب واجب ہوتے ہیں کہا رمضان مبارک سبحان اللہ جی سبحان اللہ حج کب واجب ہوتا ہے ماں حضر حج سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ آپ کے علم کے بچہ کھڑا ہو گیا حضور یہ بتلائیے گا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے کہ یہ کفر ہے شرک ہے اس لئے کہ تم مخلوق ہو وہ خالق ہے مخلوق کے بارے میں کیا پوچھ سکتے ہو کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا کیا کر رہا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا حضور میں بتاؤں اس وقت خدا کیا کر رہا ہے ایک جملہ اسکپ ہو گیا درمان سے یہ بھی کہوں جیسے ہی اس نے پوچھا یہ اینی شاہدین نے جو لکھا اپنی کتار جو وہ موجود تھے جیسے بچے نے پوچھا نا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے انہوں نے پلٹ کے اسے پوچھا کہ تو شیعہ تو نہیں ہے حامل ممبر سلونی کے نام پر ایک باواز بلند صلوات بشتے ہیں تم شیعہ تو نہیں ہو اس نے پلٹ کر کہا حضور شیعہ بھی ہوں اور سید بھی ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی ہوں اور اولاد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں اید ہوں اور ہمائیے گا کہ میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہ جی کہ اپنی مرضی سے نہ کہنا کہ اپنی مرضی سے نہ کہنا قرآن کی آیت سناؤں گا اللہ کیا کر رہا ہے کہ قرآن کی آیت سناؤں اس نے بڑے اتمنان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنو صلو علیہ وسلم آیت سناؤں آہ آہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں تو آئی ایمان والوں تم بھی علامت جلال الدین سیوتی نے لکھا حضور نے فرمایا لا تسلو علیہ صلاة البطرہ خبرداد جب مجھ پہ درود بھیجنا دم بریدہ دم کٹی بھی درود نہ بھیجنا ایسا آپ نے سوال کیا ماہی صلاة البطرہ یا رسول اللہ یہ بتلایا کہ دم بریدہ درود کیا ہوتی ہے حضور نے فرما اللہم صلی علیہ محمد و تم سے کون تم مجھ پر درود بھیجو اللہم صلی علیہ محمد رکھ جاؤ تم سے کون یہ مجھے قبول نہیں ہے کہ حضور کامل درود کیا ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد ان لوگوں نے خیانت کی ہے جو یہ کہتے ہیں صلی علیہ محمد حضور صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم کا مطلب کیا بھئی صلی علیہ وسلم و آلہی کہاں گیا حضور صلی علیہ وسلم کچھ لوگ اتنے بڑے کہ انہوں نے کہا کہ و آلہی و میں کہتا ہوں فیصلہ اگر کرنا ہو تو یہ دیکھ لیجئے کہ نماز میں اللہ نے کیسے کہا ہے کہ درود بھیجا اللہ اکبر یہ بات کی ویلڈنگ تو مولانا صاحب نے کی ہے ایش میری بات پہنچیں صلوات بر محمد و آل محمد صلی علیہ وسلم جیسے نماز میں اللہ نے کہا ہے امام شافی نے کہا کہ اہل بیت نبی آپ کی حظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے لا صلی اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے نمازی قبول بات بہت کچھ آگے کرنا چاہتا تھا ابھی بات ایک حدیث پر رکھی ہوئی ہے حضرت جعفر ازہمزہ کو خواب میں دیکھا یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا انہوں نے رسول اللہ نے سوال کیا جندت میں سب سے بڑا مقام کن چیزوں کی ویسے ملا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلا آپ پر درود دوسرا وَسَكْتِيُ الْمَا پیاسے کو پانی پلانے سے یہ مقام ہمیں آتا ہوا تیسری شئے دوسری کیا ہوگئی پیاسے کو پانی پلانا تیسرا وَحُبُّ عَلِيِّ بْنِ عَبِيْطَانِ مَنشَاللہ میں نے اس کیا تھا کہ اس حدیث میں جو تین اشیاء حضرت سید الشہدہ حمزہ علیہ السلام نے اور حضرت جعفر تیار نے بیان فرمائی یہ تینوں چیزیں مجلس حسین کا جز ہیں اب کون ایسا ہو ساتے جسے مجلس حسین سے انکار ہو جسے رسول اللہ سے پیار ہے اور جو حمزہ کو سید الشہدہ کہتا ہے اور جعفر تیار کو شہید مانتا ہے جنگ موتا کا جاز اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو کسی فرقے سے ہو اسے چاہیے کہ مجلس حسین میں شرکت کرے اس لئے کہ تین چیزیں وہ تھی جن کے سبب سے انہیں مقام عطا ہوا یہ حضور پر درود بھیجتے تھے پیاسوں کو پانی پلاتے تھے یہ علی ابن ابھی طالب سے محبت رکھتے تھے حسین کی مجلس میں ہوتا کیا ہے جب حضور کا نام آتا ہے ہم درود بھیجتے ہیں حسین کی سبیل لگا کر پیاسوں کو پانی پلا دیتے ہیں علی کا نام آتا ہے نعرہ حیدریہ علی کا اپنی محبت کا اعلان کر دیتے ہیں یہ ہے مجلس سید الشہدہ اور اگر کسی کو یہ اتراز ہو دیکھیں وہ اترازات ہیں جو انٹرنیٹ پر اور سینہ بسینہ ادھر ادھر جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں لہذا ایک ایک کر کے انتے گزارش کرنا ہوں کہ گناہ شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو آل محمد کے لئے دریان بچھاتے ہیں آل محمد کے لئے کناتے لگاتے ہیں اور ان کا تو کام یہ کہ آل محمد کے لئے سویرے لگاتے ہیں یہ سب آل محمد ہی کے لئے تو انتظام ہیں کسی نے فرش اعضاء کسی نے احتمام کر دیا کسی نے سبیل لگا دی کسی نے مجھ نہیں معلوم یہاں پر اب سسٹم ہے یا نہیں لیکن پاکستانی دستان میں تو بہت ہوتا ہے کناتے لگا دی میں کہتا ہوں اگر یہی شیعہ کی علامت ہے کہ آل محمد کے لئے دریان بچھا لو آل محمد کے لئے کناتے لگا لو آل محمد کے لئے سبیلے لگا دو تو مجھے معاف کی جائے گا سب سے پہلا شیعہ تو خود رب العالمین بن جائے گا سب سے پہلا شیعہ خود رب العالمین بن جائے گا کیوں اس لئے کہ خود کہا سب سے پہلا شیعہ بروردگار نے اعلان کر دیا میں آسمان کی کناتے آل محمد کے لئے لگاتا ہوں میں زمین کی دنیا آل محمد کے لئے بچھاتا ہوں میں سمندر کی سبیل علی اور آلہ علی کے لئے لگاتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر موضوع کا آج تھوڑا سا اعلان تو کری دوں گا خیر لیکن تعروف بھی کروانا چاہتا قدرنی والوں گڑی کی سوچیں ہم بہت دے جاری ہیں اور وقت میں مجھے بات ختم بھی کرنی ہے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ کربلا کا مارکہ اس آئے نبن علی کی عظمت کیا ہے اور کتنی بلند ہے تو اسے یہ غور کرنا چاہیے عروی زبان میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بے افضادہا اشیاء کو ان کی زد کے ذریعے پہچانو آنکھ کی عظمت آنکھوں کی عظمت اللہ کی نعمت ہے یہ عظمت سوچ میں کیسے آئے گی جس کے پاس نہ ہو وہ بتلا سکتا ہے کہ آنکھ کی عظمت کیا ہے جو کان سے نہ سن سکتا ہو وہ بتلا سکتا ہے کہ کان کی نعمت کیا ہے جس کے پاس ہاتھ نہ ہو وہ بتلا سکتا ہے کہ ہاتھوں سے یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اسے عطا فرمائی ہے جس کے پاس قدم نہ ہو وہ بتا سکتا ہے کہ پیر کتنی بڑی نعمتِ الٰہیاں ہیں اگر حسین کو سمجھ نہ ہو تو یہ سمجھو کہ حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اتفاق سے اسی پر کلسی نام سے ہندوستان میں ایک سیمینار ہو رہا تھا موضوع تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اس میں شیعہ سنی بریل ویدیو بندی اہل حدیث سکھ عیسائی ہندو سب سارے خطبہ تھے سب حسین پر وہ حسین کی جو عظمت ہے جوش نے تو پہلے کہہ دیا تھا نا کیا فقط مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین بشریت کی بات ہے انسانیت کی بات ہے حضور نے اشاعت فرمایا حلق الامر یا جرل الکلامر بھی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک سے باعت بات نکلتی چلی جائے رہی ہے لیکن حضور نے ایک حدیث اشاعت فرمائی کہا اے علی اللہ نے حسین کو وہ مقام ایک وہ مقام اتا کیا ہے جو آپ کو بھی نصیب نہیں ہو سکا علی افضل ہے سیدو شہدہ سے بعد از رسول اللہ افضل کائنات ہیں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علی صلاة و سلام اللہ و محمد و محمد وہ حدیث عادی معروف ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردانے حضور نے آگے فرمایا دوابو ہما افضل من ہما لیکن یاد رکھو ان کے بابا ان سے افضل ہیں یعنی سرکار ختمی مرتبت اور علی کے علاوہ اب جو جنت میں جائے گا حسن اور حسین اس کے سردار ہیں جنت کے عرباب کا نام کیا ہوا یہ بات میں کراچی میں تو نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جنت کے عرباب نام تو بتائیے کوئی کون ہے حسن مل کے بولیں حسن جنت کے عرباب کا نام ہے حسن اور حسین بھئی بات یہ ہے کہ شارجہ میں تو بغیر عرباب کے رہ نہیں سکتے جنت میں بغیر عرباب کے جانا ایسی محسن کشی پہ کیا کہا جائے اللہ اکبر حسن حسین جنرل کے جوانے علی ان سے بہتر ہیں لیکن رسول اللہ نے شاہد فرمایا کہ اے علی اللہ نے آپ کو ایک مقام آپ سے امتیازی طور پر حسین کو اتا فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ کیا کہ اللہ نے آپ کی محبت کو فقط مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے اللہ اکبر میار حبیت میں نے پہلی پہلا جملہ کہا میرے سننے والے پہنچ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ بھی مجھلے سے حسین کا صدقہ ہے کہ سماتوں کا میار اتنا بلند ہو جاتا ہے طلوات پر محمد علی محمد اے علی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی محبت کو فقط مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے علی نے نحجل و لاغم اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کٹ دوں تاکہ مومن مجھ سے نفرت کرنے لگے مومن کبھی علی سے نفرت کر نہیں سکتا علی نحجل کر دوں کہ دنیا کی ساری نعمت منافق کے قدموں میں ڈال دو کیوں علی اے یحب بنی تاکہ منافق علی سے محبت کرنے لگے تو ما اہب بنی کبھی منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اس لئے کہ اس بات کا فیصلہ تو پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا تھا کہ یا علی ما یوغز کل مؤمن وما یحب کل منافق آئیلی زمین پڑ جائے گی آسمان گر جائے گا دنیا پلٹ جائے گی لیکن یاد رکھنا کوئی مؤمن تُس سے بغض نہیں رہ سکتا کوئی منافق تُس سے محبت اللہ یا علی اللہ 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 نے آپ کوئی مقام عطا کیا ہے مومن آپ سے محبت رکھے گا فرمایا حسین کوئی امتیازی مقام عطا کیا کہا حسین کی محبت اللہ نے فقط مومن کے دل میں نہیں رکھی اللہ اکبر کہا مومن کی دل میں بھی رکھی ہے غیر مومن کے دل میں بھی رکھی ہے شیعہ بھی حسین سے محبت سنی بھی حسین سے محبت ہندو بھی حسین کے لے سبیل لگاتے ہیں انٹرنیل پر جا کر دیکھے گا عیسائی اور یہودی بھی حسین کے لئے جلوس نکالتے ہیں ایک جملہ مجھے کہنے تھیجے کہ آج کے لئے حاصل مجلس ہے یعنی حضور کیا سمجھانا چاہتے تھے حضور کہنا چاہتے تھے کہ اے علی آپ کی محبت کے لئے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے لیکن حسین کی محبت کے لئے فقط انسان ہونا ضروری ہے اللہ 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 یعنی 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 مدد اف حیرہ جوش کس شیر سے بات شروعی تھی کیا فقط حسین کیا فقط مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو لینے ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین کسی نے جوش کو جواد دیا کہا اے جوش تیرے خواب کو تعبیر مل گئی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین ہر قوم کہہ رہے ہیں ہمارے انسانیت کی بات ہے سید شہدہ کا پیغام انسان جس کے دل میں انسانیت ہے اگر اسے حسین کے بارے میں پتہ چل جائے ہو نہیں سکتا کہ حسین سے اس کے دل میں عشق پیدا نہ ہو جائے آپ سمجھ میں آیا کہ کہا تا رسول نے ان الحسین مصباح الحدا یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی حسین ہدایت کا چراغ یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لئے فقط مسلمانوں کے لئے چراغ نہیں نہیں جو حسین کے قریب آگیا یہودی ہو عیسائی ہو ہندو مسلم کوئی ہو اگر دل سچا ہے انسانیت موجود ہے حسین کے بارے میں سنے گا حسین کے مسائف سنے گا خود بخود دل عشق حسین ابن علی سے لبریز ہونے گا یہ طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے مجھ اور آپ کو عطا کی ہے ہم نام حسین پر واقعا انتھن بارہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا اور میں شتید ترین اس خستگی محسوس کر رہا اگر آپ کا یہ حسلہ نہ ہوتا تو میں شاید نہ پڑھ بھی نہ پاتا کیونکہ جو ممنین ظاہر ہے کہ پاکستان اندوستان سے تعلق رہتے ہم سب ہی تعلق رہتے ہیں پاکستان اندوستان سے لیکن جو وہاں کے ماحول سے واقع انہیں پتا ہوتا محرم کی جو وہاں پر سلسلہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تو آپ کی بہت محبت بہت انعیت انتن بارہ اس آئی رائٹر ہے اس نے کتاب لکھا حسین فی الفکر المسیح حسین اندائیز آف کرسچینیٹی حسین اندائیز آف کرسچینیٹی اس کتاب میں اس نے لکھا اگر حسین ہم میں سے ہوتا لگ ہسین ہم میں سے ہوتا لجالنا لہو فی کل بلد ممبر لبنان کا عیسائی عربی میں کتاب لکھ لجالنا لہو فی کل بلد ممبر اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم ایک دو دنیا کے شہروں کی بات نہیں ہیں دنیا کے جتنے عیسائی کہہ رہے حسین کے نام کو ممبر لگاتے اس میں ذکر حسین ہوتا ہم کیا کرتے پھر ہم عیسائیت کرسچینٹی کی طرف لوگ عیسیٰ کے نام سے نہیں حسین کے نام سے بلاتے یہ ہے حسین گفتو ختم کر رہا ہوں آج سید شہدہ کے نام کے رامی سے یہ عشر عیسانی ہے انشاءاللہ ہمارا موضوع کل سے تھوڑا سا گزارش کروں گا لیکن چون کہ اب یہ ایک شناخت سامنے آئی مکتب حسین کی شناخت حسین انسانیت کا مذہب ہے انشاءاللہ شناخت مکتب اہل بیت یہ ہمارا موضوع ہوگا شناخت مکتب اہل بیت اہل بیت اتھار کے مکتب کو پہچانے معرفت مکتب اہل بیت اس میں شناخت بات کریں کہ چونکہ حسین انسانیت کے لیے ہیں لہٰذا حسین نے کرولا میں ایک ایسی قربانی پیش کی تھی کہ اگر کسی کو شک بھی ہے اس کا شک مکمل تو پر دور ہو جائے کہ حسین کی قربانی انسانیت کے لیے ہے حسین نے قربانی پیش کی اصحاب کو دیا انسار کو دیا لیکن حسین ہر ایک مقابل کے سامنے خجت تمام کر رہے تھے اصحاب حسین میں سے بہت سے ایسے تھے جو رسول اللہ کے اصحاب بھی تھے حبیب اپنے مظاہر فقط صحابی حسین نہیں صحابی رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ علیہ سلم صحابی رسول نہیں صحابی علی بھی صحابی حسین بھی صحابی حسین مجھ بھی مسلم نے سجا صحابی رسول بھی لہذا پہلے حسین نے اپنے نانا کے اصحاب کو بھیجا حجت تمام کی کس شئے پر کہ یہ وہ ہیں جن کے دل میں اصحاب رسول کا کوئی احترام نہیں ہے پہلی حجت یہ تمام ہوئی دوسری حجت حسین نے تمام کی بنی حاشم کے جوانوں کو بھیجا یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں بنو حاشم کا کوئی احترام نہیں ہے قاسم شبیح حسن مصطبا قاسم کو بھیجا یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں وہ حسن جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کا احترام نہیں ہے عباس شبیح علی عباس کو بھیجا یہ وہ ہیں کہ جن کے دل میں علی کبھی احترام پہلا امام نہ مانو چوہتا تو مانتے ہو یعنی ان کے دل میں احترام نہیں ہے امیر رومین ان کا عظمت کے قائل نہیں ہے احترام نہیں ہے علی بھی آتے جیسے عباس کو شہید کر دیا عباس رومین پر بھی تلوار چلاتے حسین حجت تمام شبیہ رسول علی اکبر کو بھی بھی جا اس کے لئے حسین نے کہا اللہ اشہد علا حلق مجھے کہیں پورے واقع کرولا میں نہیں ملتا کہ حسین نے کسی شہید کو بھیجا ہو اور اللہ کو اپنا گواہ قرار دیا اللہ اشہد علا ہا علا القوم قد برد علیہ غلا اشبہ النا صورت وصیرت میں رفتار وگفتار میں میرے نانا کے مشابہ تھا وقل نا اذا اشتقنا زیارت ہو اور جب اپنے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے حجت تمام ہوئی کہ یہ وہ ہے جن کے دلوں میں احترام رسالت بھی نہیں ہے نہ حسن اشتبہ کا احترام نہ علی کا احترام نہ رسول اللہ کا احترام اب ایک حجت اور باقی تھی مسائب پہ اپنے موضوع پر ہمیں حسین ہے انسانیت کا مذہب یہ کیسے پتا چلے کہ اب جو حسین کے مقابلے میں حسین نے علی ازغر کو لے آئے تاکہ ان یزیدیوں کے چہروں سے جو انسانیت کی نقاب ہے اسے کھیش لیا جائے اور دنیا کو بتلا دیا جائے کہ یہ انسان نہیں ہے انسان کی صورت میں چلتے ہوئے درند اور حیوان ہے لہذا ازغر کی قربانی وہ ہے میں ظاہر شہادت نہیں پڑھو آپ سن چکے شہادت اشر اولا میں ازغر کی قربانی مرحوم علامات اشان جوادی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بادشاہ اپنی تحریر لکھتا تھا تو ثابت ہی ہو سکے کہ اسی کی تحریر ہے آخر میں ایک چھوٹی مہر لگا دیتا تھا حسین نے سب کچھ لٹا دیا اب کسی کو شبہ نہ رہے حسین کی نخت کے آخر میں مہر لگاتا ہے حسین چھوٹی سی مہر علی ازغر کو لے آئے سامنے یہ ہے مہر حسین ابن علی جہاد کربلا پر حسین نے ازغر کی مہر کو پیوست کر دیا ایک جملہ اور کہوں اور یہی سے پھر آخر میں مسائل اختام کو مہچا دوں گا آپ نے دس دن گیارہ دن بارہ دن مستقل حسین پر رو رہے ہیں یا حسین کہ ماتم کر رہے ہیں جہاں کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں دل تڑپتا ہے بس جلدی سے مسائل آجائے ہیں حسین پر گریا ہو ترہ تصور کیجئے گا ایسا لگتا ہے کہ جیسے تین چار دن ابھی تو گزرے تھے جو محرم کا چاند دیکھا تھا ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا فاطمہ زہرہ قلال کے لئے فرش آگا کو بچھا دا دل میں سوچا تھا یشرہ آئے کا حسین کے نام پر خوب ماتم کریں گے فرمدگار آشور گزر گیا ہم حسین کے نام پر گریہ جو گریہ کا حق تھا وہ آدھا نہ ہو سکا لیکن یہ وہ قربانی ہے حسین کی قربانی وہ ہے وہ قربانی کہ ہسین پر ماتم کرنے والوں اس موقع پر حسین نے مجھ اور آپ کو یاد کیا سوچیں کہ حسین کتنا مظلوم ہو چکا ہوگا حسین نے مجھ اور آپ کو یاد کیا اکبر کے شہادت پر یہ جملہ نہیں ہے عباس کی شہادت پر جملہ نہیں ہے اسغر کی شہادت پر یہ جملہ حسین نے مجھ آپ کو یاد کیا کب جب بوڑے باپ کی گوت میں گھ حسین نے اس وقت شیعوں کو یاد کیا اے حسین کے نام پر اپنا سیرہ بھی کھولو اے حسین کے نام پر اپنی آنکھوں سے آسو بہنے والو حسین نے کہا لہی تکم فی یومِ آشورہ جمیع انتنظر ہونی اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں حسین کے پاس ہوتے ہیں لہی تکم فی یومِ آشورہ جمیع انتنظر ہونی کاش تم کربلا میں ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کئی فاسٹس کیلے تفلن فاہمہ وائی ارہمونی حسین کیسے چھ مہینے کے بچے کے لئے پانی مانگ رہا تھا کاش تم ہوتے مجھے دیکھتے ہیں حسین چھ مہ کے بچے کے لئے کیسے پانی مانگ رہا تھا آج اس لسلے مجالس کی میری پہلی بجلس ہے نا شہداد علی ازگر باب الحوائج ذکر میں نے کیوں چھوڑا باب الحوائج ہے جن کے شتقے میں حاجات پوری ہوتی ہیں چھ مہ کا ازگر ہے ازگر کسی شاہر نے کہا تھا یا تو بچپن میں کیا ہوتا ہے بچپن میں بچہ کھیلتا ہے معصوم سا بچہ ہوتا ہے میں معلوم ماں کی دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں یا تو چہرے پہ فقط موت کی رانائی تھی علی ازگر کی تو مٹھی بھی نہ کھل پا سب سے معصوم شہید کربلہ کا لیکن یہ وہ شہید ہے جو ایک بار شہید نہیں ہو جملہ کہنے دو گے مجھے حسین ازگر کو لے کر خیمے میں پہنچے حیفیت کیا ہے آپ نے ازگر کے ہزاروں مرسیے سنے ہیں لیکن وہ سارے ایک طرف ماں کا ایک جملہ ایک طرف کا یا گو نہیں ہے یہ کیسے بہت عشق ہے تجھے شہید کر دیا حسین باہر نکلے روایت کا آخر جملہ حسین باہر نکلے ازگر کی قبر بنا دی معصوم سی قبر جب ازگر کی قبر بنائی ہوگی دیکھیں ذلفقار سے بنائی نے ازگر کی قبر تو ازگر کو جلتی بھی زمین کربلہ پر رکھا ہوگا قبر بنائی ازگر کو قبر کے حوالے کیا زمین کربلہ کے حوالے کر دیا آج اب یہ گیارہ محرم آج کا جو دن کے ادھر ہو گا روایت صبح گیارہ محرم سروں کی گنتی ہونا شروع ہوئی اللہ حضرت اب یہ کیسے پڑھوں گا میں کیسے پڑھوں گا آپ کیسے سنیں گے نہ پڑتا اگر اہل بیعت کا حکم نہ ہوتا کہ ہمارے مسائد کو ان کے سامنے بیان کیا کرو ان سے چھپایا نہ کرو انہیں پتا تو چلے کہ ہم پر کیا سروں کی گنتی ہوئی ایک سر کم تھا کسی شکیرہ ہمارے ساتھ سے کہا میں نے دیکھا تھا حسین پشتے خیمہ پر گئے تھے ایک معصوم سے بچے کو دفل کر دیا تھا دو سو نیزہ بردار تیار ہوئے ہاتھوں میں نیزے ہیں زمین کربلہ پر گھارتے چلے جاتے ہیں سکینہ نے کہا بھبی اممہ میں نے ازگر کی دور ایک شکیرہ کا نیزہ بھزا ہو رہا ہے ازگر کا سر نہیں پورا ہے سکینہ نے دور پر کہا بھبی اممہ ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا میرانی ازگر جو ازگرہ فرشیہ دا پر آتشیف فرمایا ہے کل آشور کا دن گزرا ہے زخموں جو دل کے زخمیں اب تک تعدہ ہیں حدیث میں ہے جہاں حسین کی مجلس ہو وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے کوئی آپ مجلس میں یہاں نہیں بیٹھیں حسین کے گھنبت کے نیچے قبت الحسین کا لفظ جو مجلس میں بیٹھا ہے ویسا جیسے کربلا میں حسین کے گھنبت کے نیچے بیٹھا اپنے دلوں کو کربلا لے کر بہتی ہوئی آنکھوں سے ان آسو کے ساتھ ایک سلام شہزادہ علی ازگر پر نصار کرتے ہوئے سب دل کے گہرائی کے ساتھ اے مولا باری ہزارو جانے جتمنے سارو بے مولا سلام علیکم یا أبا عبداللہ وعلى الراحل تی حلات بفنار وعلا حلات بافنار بن المحن حلات بفنار حلات بفنار او Operative فادمی زہرہ چزاد ایک مرتبہ ظہور امان زمان کی نیت کے ساتھ مسلوہم علی بن حسین؛ والے علی بن حسین؛ وعلا اولاد وعلا اصحاب حسین